حکیم صاحب بات کروں گی میں کف کو لے کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کف جو ہے وہ چھاتی میں رہ جاتا ہے ان کا وہ کف نکل ہی نہیں پاتا ہے بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بہت سارے ہم نے دوائیاں خالی بہت ساری ٹریٹمنٹ کرا لیے لیکن ہمارا کف جانے کا نام نہیں لے رہا موسم کیسا بھی ہو سردی ہو گرمی ہو لیکن کف جاتا ہی نہیں ہے کارن جانا چاہوں گی کیوں ہوتا ہے یہ مرض اور گھرے لون اس کے کیا کچھ ہو سکتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو روک پرتی رہو دکھ شمتہ کم ہوتی ہے یہ نشانی ہے اس شخص کی جس میں ایمیونٹی کی کمی ہو کہ اس کو کوئی نہ کوئی روگ چار روگ میں سے کوئی نہ کوئی روگ ہوگا کف آئے گا یعنی بلگم رہے گا چھیکے رہیں گی خانسی رہے گی اور بخار بھی ہو سکتا ہے تو ایسے لوگوں کو اس وقت بہت سچیت رہنا چاہیے کیونکہ یہ سمٹم ابھی جو ہمارے یہاں بیماری چل رہی ہے اس میں ایسے لوگ بہت زیادہ خطرے میں ہو سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کو گرم مزاج کی چیزیں ہیں یعنی جو جیسے سنترہ موسمی اور کھٹی چیزیں نہیں کھانی چاہیے نیبو آمکاچار اس سے پریس کرنا چاہیے خاص طور پر آج کے وقت میں اور گرم چیزیں کھانی چاہیے گرم جو پھل ہیں وہ پپیتا چیکو ایسی چیزیں کھا سکتے ہیں اور گرم چیزیں کھانے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی ایمیونٹی کے لیے پانچ سے مہینے لگاتار یونانی علاج کرنا چاہیے تاکہ ان کی ایمیونٹی بڑھ سکے اور ان چاروں مرز سے نجات مل سکے چلیے اب کچھ کالرز جڑ گئے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ بسنت جوشوی ہیں جبل پور سے سفاغت ہے آپ کا ہالو جی آدم جی بتائیے جی آپ کے پیٹ میں لیفٹ سائیڈ میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہیں سکسٹی نائن ان کی ایج ہے ٹھیک ہے ہاں دیکھئے خوب اپنا خیال رکھا کریے اور جو عمر آپ کی اور میری ہے اس میں جو بیماری چل رہی ہے پوری دنیا میں اس میں ہمیں اور آپ کو بہت خطرہ ہے اور کوئی بھی بیماری ہے اس کو فوراً علاج کرائے کریں اور ڈیابیٹک کو بہت خطرہ ہے اور کسی کو لنگز کا پرابلم ہے تو خطرہ ہے کسی کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ سنیں گے تو اپنی بیماری کا ذرا زیادہ خیال لگیں گے ایک دوا بتاتا ہوں آپ کی دونوں بیماریوں کے لیے پیٹ میں جو آپ کے لیف سائیڈ میں درد ہے اور ڈیابیٹک کے لیے ایک سرکہ آتا ہے زیتون کا سرکہ یہ آپ لے لیں اور دو تین چمچ دن میں پانی میں ملا کے پیئیں کھانے کے بعد اور دو تین چمچ رات کو ایک گلاس پانی ملا کے پیئیں کافی تیز ہوتا ہے تو یہ آپ کی ڈیابیٹک کو بھی اس طرح رکھے گا ضرورت کے مطابق رکھے گا اور آپ کا یہ درد بھی بہت جلد ٹھیک ہونا ممکن ہے نیکسٹ کولر ہے حریش کمار امرت سر سے ہمارے ساتھ سواگت ہے آپ کا سر جی بہت ایسی ہے ہمارے نا ہالو ہان جی بولیے ہالو ہماری نا ایک دو ترہ ہے ہمارا اس کی عمرہ چھ سال سات سال ہالو ہم سن رہے ہیں آپ بدا یہ ہمارا دو ترہ ہے اس کی عمرہ سات سال ٹھیک ہے وہ نا جب تین سال کا وہ نا تب سے نا اس کی جنرل اندری بھی ایک دم سے نا دوچ آجاتا ہے جیسے اکڑ جاتی ہے ہم نہیں سمجھ پا ہے ہالو سمجھ نہیں پا ہے کیا کیا آجاتا ہے ہمارا دو ترہ ہے نا اس کی عمرہ سات سال اور وہ دب سے تین سال کا وہ نا ترہ تین سال کا تب سے اس میں جب جنرل اندری اکی نا بچے کی اس میں جو چاہ جاتا ہے وہ نا بڑا جاتا ہے بیوار نا شروع کر دیتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا دیکھئے اس کو تھنڈی تھنڈے مزاج کی چیزیں کھلائیے آمولہ دھنیا آمولہ دھنیا سوف یہ تینوں چیزیں ہم وزن لیں یعنی برابر برابر وزن میں لیں اور اس کا پاورڈر بنا لیں اور جتنا اس میں وزن ہے اس پاورڈر کا ہوگا اتنا ہی شہد میں ڈال دیں ہنی میں ڈال دیں اور آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام چھوٹا چائے کا چمچ اسے سادے پانی سے کھلائے کریں تو اس کو فائدہ ہونا ممکن ہے سنیتا مرزاپور سے ہمارے ساتھ سفاغت ہے سنیتا آپ کا ہاں میں پڑا ہم ہاں جی بتائیے ہاں پڑا ہم دکٹر صاحب جی آدھا سر ایسا ہے کہ مجھے تھوڑا آنکھوں کی دکٹ ہے ہم سر ایسا آنکھوں کی دکٹ نہیں ہے میرا ہمرا ہوگا 35-40 کو بیچ میں ہم نا ایسا ہے کہ ہم نا ارنڈ کا پتی پیسک پیل لیا ہے اوبال کر ہم تو اسی سے میرے آنکھوں میں تھوڑا دکٹ آ گیا ملدب ایک آئیک آنکھوں میں ملدب دکھنے نہیں لگا چودھی آ گیا سرکاس میں دیکھا نہیں جا رہا تھا کم کم بھائی تین سال ہو گیا سر اور بہت ہم پریتان ہیں کہ ملدب آنکھوں کی روشنی ایک دم سمجھ لیجی کہ موبائل کا نمبر ہم چس میں لگا کر دیکھ پاتے ہیں ایج کتنی ہے آپ کی سر یہ پیتیس اور چالیس بیٹ میں آر تیس ہوگا سر ٹھیک ہے چھو دیکھیں جب گاجر کا زمانہ ہو تو گاجر کا ایک گلاس جوس پینا ہے آپ کو روزانہ اور اس میں آدھا گرام گاؤن مورنگا ملا لینا ہے گاؤن مورنگا اسلی والا لینا آدھا گرام بس اس میں ملا کے روز ایک گلاس گاجر کا جوس پیا کریے آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے نیکسٹ کولر ہیں آرتی ہمارے ساتھ سواگت ہے آرتی آپ کا میں سولن سے بول دیوں ہمیں پنوشکار جی ہاں جی ہمسکار میں نے ان سے بات کرنی بکٹر صاحب جی جی میں بات سن رہا ہوں فرمائیے میرے سر میں ایک سولی ہے یہ ایک ہاتھ پہ تھی ہم تو میرے سر کی تو ٹھیک ہاتھ کی تو اپنے آپ ٹھیک ہوگی جی سر میں میرے میرے سولی بھی اچھا بہت بڑی ہے کیا نہیں بہتی بڑی بہتی بڑی نہیں ٹھیک تھوڑی ہے جی 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 گاٹتی ہوتی ہوتی ہے ٹھیک اچھا باہر کی طرف اگر ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہوتی اور چاہیں تو اس سے بے فکر ہو جائیے اور چاہیں تو اس کا علاج بھی آپ کر سکتے ہیں اور اور لیکھیں علاج یہ ہے کہ آپ یہ جو دود کی چربی گھی کی چربی مکھن کی چربی اور اینیمل فیٹ سے مطلب ہے ہمارا کہ یا گوشت کھاتے ہیں تو گوشت سے بھی پریس کریں کافی دن تک اور پانچ چھے گلاس روزانہ خوب گرم پانی پیا کریے اور ایک گھنٹہ پیدل چلا کریں یہ تو آپ کی ہو گئی احتیاط اور آدھا چمچ زیرہ ایک چمچ دھنیا اور ایک چھٹکی جو ہے وہ کھانے کا سوڈا اس میں ملا دیا کریے اور دو گلاس پانی میں اوبا لیں آدھا چمچ آدھا چمچ زیرہ ایک چمچ دھنیا اور آدھا چمچ سوڈا اور ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا اور دو گلاس پانی میں اوبا لیں اتنا کہ آدھا پانی جل جائے اور آدھا رہ جائے اسے چھان کے پی جی آپ روزانہ گرم گرم اور یہ جو بچے گا اس کا فضلہ جو بچا ہوا حصہ ہے اسے پھینکے نہیں رات کو پھر اس کو پیئیں ایک ایک آئٹم کو دو بار پینا ہے آپ یہ لگاتار کریں تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے اگلے کالر ہمارے ساتھ پنجاب سے جڑے ہیں سنجیب سواغت ہے سنجیب آپ کا مجھے نے ہاتھ کی پروگرم آئے مجھے دو ہزار ستاروں میں اٹیک ہو گیا تھا رات کو اس کے بعد میں میڈیسین لے رہا ہوں مجھے کوئی میڈیسین لے لیتا ہوں تو فرق پڑتا ہے ابھی کتنی عمر ہے آپ کی سمجھ گئے آپ کتنی عمر ہے آپ کے ایک بار دوبارہ بتائیے 58 خوب خیال لکھا کریے اپنا اور ایک نسخہ ایسا بھی ہے جو ہارٹ پیشنٹ کو دوبارہ اٹیک نہیں ہونے دیتا اور کیونکہ یہ اٹیک آنے خطرناک جو ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ تین اٹیک سے زیادہ کوئی بھی ہارٹ پیشنٹ برداشت نہیں کر پاتا 99 پرسنٹ لوگ برداشت نہیں کر پاتے تین سے زیادہ تو آپ اپنا خوب خیال لکھا کریں بہت ٹینشن نہ لیا کریں اور ایک نسخہ ایسا بھی ہے جو ہارٹ اٹیک کو روکتا ہے ہارٹ بلوکیج کو کھولتا ہے ان کی چر بھی کم کرتا ہے اور بلٹ پیشنٹ کو نارمل کرتا ہے تو وہ لکھ لیں آپ لیمو کا جوز نکالیے ایک لیٹر لیمو کا ادرک کا بھی ایک لیٹر نکالیے یہ آپ کو خود بنانا ہے سب ادرک کا بھی ایک لیٹر نکالیے لیمو کا بھی نکالیے ادرک کا بھی نکالیے اور لہسن کا بھی نکالیے سب کا ایک لیٹر جوز نکال لیجے اور ایک لیٹر آپ کو خریدنا ہے بہت اچھے قسم کا زیتون کا سرکہ ان سب کو ملا دیجئے اب یہ تین چمچ صبح تین چمچ شام صبح ناشتے کے بعد راتوں کھانے کے بعد آپ کو پینا ہے پانی کے ساتھ اور اسے پی کے پانی پی لیں اور جب تک آپ کی زندگی ہے یہ پیا کریں تو آپ صحت من زندگی گزار سکتے ہیں آئیے بات کر لیتے ہیں کچھ اور کالر سے ہمارے ساتھ انجنہ ہیں ہمارچل پردیش سے سواغت ہے آپ کا نمازکار 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 جی آداب فرمائی میرے پوتا ہے انہیں دو سال پاک ٹھیکی ٹھیک رہتا دو سال دن ٹھیک رہے گا پھر اس پوتا سے کھا بلکم جیسے گلے کر جاتی ہے جیسے نا ٹھیک رہے گا اور ایک میرے پتی ہے ان کو ہاتھ کی پروگرم سے سپرنٹ پڑا ہوا ہی تو ان کو جیبون کا سرکہ پیٹ بھی ٹھیک نہیں رہتا ان کو گیس بنتی ہے پھر پھول جاتا پھر پھر درد رہتی ہے کانسیلیٹسن ہے کہ ان کا جیبون سرکہ دے سکتی ہوں میں جی جی ضرور دے سکتی ہیں آپ کو تو کافی معلومات ہیں اچھا دیکھئے یہ جو اپنے پتی کو آپ یہ دے سکتے ہیں دونوں فائدے ہوتے ہیں اس سے اور یہ جو بچہ ہے اس پر ذرا خاص توجہ دیجئے دیکھئے ایک نسخہ آپ اپنے ہاتھ سے بنائیں بہت چھوٹا بچہ ہے اور وہ بہت آسان ہے ایک دوا میں بتاتا ہوں آپ شاید جانتے بھی ہوں گے آپ کی لینگویش سے لگ رہا ہے آپ بھی گاؤں والے ہیں میری طرح تو لسوڑا آتا ہے سوکھاوہ ملتا ہے لسوڑا ایک لسوڑا روزانہ لیا کریں اور اسے پانی میں اوبالیں اور اتنا اوبالیں کہ اس کا جیوس نکلیا ہے اور جب ذرا سا پانی رہ جائے تو وہ دودھ پیتا ہوگا بچہ تو اس کے دودھ کے ساتھ اسے پلا دیں یا کوئی شربت بنا کے اسے پلا دیں ایک لسوڑا صبح ایک لسوڑا شام اسے ضرور پلا دیں بہت جلد اس کا فائدہ ہونا ممکن ہے نیکسٹ کالر ہیں بھوپیش دلی سے ہمارے ساتھ سفاغت ہے آپ کا نمشکار جی میرے کو جوینڈیز ہویا تھا تو اس کے بعد پھر بلیور میں پرابلم آ گئی کیا عمر ہے آپ کی عمر بتائیے عمر پچاس سال لی ابھی ہے آپ کو لیور میں پرابلم ہاں جی ہاں جی لیور جو ہے نا یہ یہ جب فول گیا مطلب آگے سے نا جو حرمیاں جو فول گئی ہیں یہ لیور دیکھیں جو جانڈیز ہے وہ لیور کا ہی مرض ہے کسی تیز اثر دوا کے بعد کوئی بڑی بیماری کے بعد جب ہم بہت تیز دوایں کھاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو اپریس ہوتا ہے وہ ہمارا لیور ہوتا ہے اس کے پاس جانڈیز ہو جاتا ہے جانڈیز لیور کا ہی مرض ہے تو اس کے لیے بہت آسان علاج بھی ہے آپ اگر چاہیں تو لے سکتے ہیں دیکھیں اپنے گھر میں آپ نسخہ بنائیں اور وہ اس طرح ہیں کہ دھنیا دھنیا پودینہ یہ سب سوکھا والے ہیں سو سو گرام لے لیں دھنیا پودینہ سونف دھنیا پودینہ سونف بڑی علاج چی اور ایک نمک آتا ہے جسے ہم ایک ایسٹیک ہوتا ہے کلونجی کا ایسٹیک جسے ہم نمک کلونجی بھی کہتے ہیں یہ سب آپ سو سو گرام خرید کر مکس کر لیں گھر میں پاورڈر بنائیں ہر چیز کا اور ایک گرام صبح ایک گرام شام آپ کو پانی کے ساتھ لینا ہے کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں بعد میں بھی آپ اگر یہ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے